میں ہوں اربین کمار سنگھ اس اپیسوڑ میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں پیٹھاسین ادھکاریوں اور سچیوں کے سمیلن پر لکھنو میں پیٹھاسین ادھکاریوں کا ستحتوان سمیلن اور سچیوں کا سمیلن ہوا اس سمیلن میں بیدھائی کا کے سمجھ تمام جولن سوالوں پر چرچہ ہوئی پیپر لیس پارلیمنٹ کی بات ہوئی اور بکاس میں بیدھائی کا کے یوگدان پر بھی بھارت کا حردہ ستھل اتر پردیش اس کی رازدھانی رکھنو اپنی تہزیب کے لیے مشہور ہے 21 کروڑ کی آبادی والے اس راجی میں ہی دیش کا سب سے بڑا ویدھان منڈل ہے یہاں کے ویدھان بھون میں تین دنوں تک دیش کے ویدھائی نکائیوں کے پیٹھاسین ادھکاریوں اور سچیوں کا سماغم ہوا اس میں تمام اہم مددوں پر ہماری سنسدیے ویوستہ کے سنچالکوں نے چنتن منن کیا 94 سال پرانی پیٹھاسین ادھکاریوں کی سنسدھا کی آج ویشوک بہجان ہے یہ دنیا بھر کی سنسدیے سنسدھاؤں میں شامل ہے اس بار ہوئے اس ستترون سنسدھاؤں میں 25 پیٹھاسین ادھکاریوں ساتھ ڈپٹی سپیکروں اور 49 پرتیندیوں نے حصہ لیا سنسدھاؤں کی شروعات کرتے ہوئے لوگ سبھا دیکش سمیترا مہاجن نے ویدھان منڈلوں کو آدھونی تکنیک سے لیاز کرنے پر زور دیا نیا نیا جو ٹیکنیک نکلا ہے اور اس نئے نئے تنٹر کا اپیوک کرتے ہوئے ہماری ویدھان سبھا یا ہماری لوگ سبھا یہ پیپر لیس یعنی پیپر کا کم سے کم اوپیوک کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے چرچہ کا ایک بڑا مددہ تھا کہ ویدھائی منڈلوں کی کاروائی میں بڑھتے گئے اب روض پر کیسے کابو پایا جائے ویچار ہوا کی پیپر لیس پارلیمنٹ کیسے بنے اور دیش کے وکاس میں ویدھائی کا کیسے اپنی بھومی کا بڑھائے ہم سبھی کو جہاں رکھنا ہے کہ ویقاس تو تبھی ہوتا ہے منوشہ کا بھی ہم کیول راجنیتی کے انہیں چوویس گھنٹے پولیٹکس نہیں ہیں جب تک ہماری بھاشا ہماری ویچار کرنے کی پدھتی ہمارا ایک دوسرے کی چرچہ یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہم دیش کو کچھ دے پائیں گے اتر پردیش پیدھان سبھا کے ادھیاکش ماتا پرسات پانڈے سرو سمتی سے سمیلن کے سہ ادھیاکش چنے گئے ان کا مد تھا کہ صدن کی کاروائی کو سچاری روپ سے چلانے کے لیے سنسدی پرنالی کو اور مجبوط برانے کے اپائے تلاشنے ہوں گے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرسنکان جیسے مہاتمون سمیلن میں گتنود کی اصطر بنی رہتی ہے اور پرسنکان سکت کرنا پڑتا ہے ساتھیں مہاتمون مددوں اور ادنیوںوں پر ساتھ تک بہنس نہیں ہو پاتی ہے انہی بار صدن میں ایسی پرسنٹی اپن ہو جاتی ہیں جس میں جبجس چکڑاو اور اگلتا سے صدنکار چھپکو جاتا ہے پرانتینی پرسنٹیوں کے بی پیچھا سی نرکاری کو دھائر اور سیم تدہ اپنے انگوہوں سے کام میں ناپڑتا پیچھا سی نرکاریوں کے سمیلن سے ہمیں ایک دوسرے کے مولوان انگوہوں کو سیکھنے اور سمجھنے کا اوثر ملے گا اتر پردیش کے مکھی منتری اکلیش یادب نے رائے جتائی کہ آزادی کے سرسٹ سالوں میں لوگ تندر کی جڑنیں تو گہری ہوئی ہیں مگر صدنوں کے سوچارو سنچالن کی سمسیاں بڑی ہے کہ پیٹا سی نرکاری کے دھہر جو اپنے انگوہوں کے بینے سرسٹ سنچالن کافی مشکل ہو جاتا ہے کئی بات سرسٹ میں ایسی پرسطیاں سامنے آ جاتی ہیں جس میں ہمیں بھی مارگ دسوں کے لئے پیٹا سی نرکاری کی طرف دیکھنا پڑتا ہے ایسی ستی میں سنرچہ کی بھومکہ میں جو دائت آپ کو ملا ہے اسے بڑے ہی مرادے دھنگ سے نمہانے کا کام کیا ہے مجھے آشا ہے کہ سمیلن میں آپ کی آپسی بیچار بھومت سے ایسے ٹھوس نسکرس اوشت نکلیں گے جسے صدن کے سچارو روپ سے چینصارن میں مدد ملے گی اتر پردیش بیدان پریشت کے سبابتی گنیش شنکر پانڈے نے سمیل کے ساتھ آئے بدلاووں کے حساب سے طریقے دھوننے پر زور دیا کہا کہ نئی تکنیک خاص کر انٹرنیٹ نے سموات کے بہت سے راستے کھول دیئے ہیں پیٹھا سین ادھکاریوں نے آپس میں انبھاپ بھاٹے سمیلن کے ویدیوت آرم کے پہلے لوگ سبابتی اکش اور پیٹھا سین ادھکاریوں کا فوٹو ستر ہوا لوگ سبابتی اکش نے ویدان سباب پریشتر میں لگی پردیشنی بھارت میں سنسدیے لوگتنطر ایک سے ہاں ملوکن کا بھی اُدھ گھاٹن کیا پردیشنی لوگ سبابتی سچیوالے کے سنسدیے سنگرالے اور اپیلے کاغار یوپی ویدان سباب اور ڈی اے وی پی نے مل کر لگائی اس میں پیش اتر پردیش ویدان سباب کی کچھ پرانی حسد لکت کاروائیاں خاص دلچسپی کا کیندر بنی سبھی راجیوں کے پیٹھا سین ادھکاریوں اور سچیوالے کے ساتھ بیٹھکوں اور پارت ویدھیکوں کا بھی بیورہ اس میں تھا سمیلن میں وکاس کے ویدھائی نکائیوں کی بھومی کا پر خاص چرچہ کی شروعات پنجاب ویدان سباب کے دیکش ڈاکٹر چرنجیت سنگھ اٹھوال نے کی جب کسی کے پاس بیچ سکے ایجوکیشن نہیں تو جب وہ پریمیری سے چھٹی جماعت میں جائے گا اس کو آتا جاتا کچھ ہوگا نہیں اس کا بیس ہوتا نہیں دس وینتاک وہ چڑھتا ہے بہت کام پرسنٹیج رہ جائے گا اس لئے میرا کہنا ہے کہ ایکل ایجوکیشن ایکل اپرچنیٹی ایکل سلیبال to the all children of the nation ہونا چاہیے we come from people's votes and they want something from us ہمیں اگر ان کا اچھا ہے وہ پوری کریں گے نہیں اس کو سیمبلی میں رکھیں گے نہیں تو سرکار سے جواب کیسے لیں گے اگر ہم آئے دینی باک آؤٹس کریں گے اور شور شربہ ہوگا توڑ پھوڑ ہوگا تو that is not wise decision we can deliver the goods to the public only پیٹاسین ادھکاریوں کے سمیلن کا دوسرا ایجنڈا پیپرلیس پارلمنٹ تھا یعنی ایسی سنسط جہاں کاغذ کے کم سے کم استعمال سے کام چلے جون سن دو ہزار دس میں لوگصبہ کے تتکالین ادھکش نے اس کے لیے ایک سمیتی بنائی تھی اس کی سیوارش پر لوگصبہ سچی والے کو پیپرلیس بنانے کی دشاں میں کئی قدم اٹھے پیٹاسین ادھکاریوں کی رائے تھی کہ پرسنل کمپیوٹر لیپٹاپ آئی پیڈ اور دوسری نئی چیزوں کا اپیو بڑھانا سمیے کا تقاضہ ہے گوہ ویدان سبھا نے اس میں خاص پہل کی ہے یہ گورنس تو ہر راج میں شہسند پردتی میں آ گیا ہے لیکن اپنے جو ویدان سبھایاں ہیں اپنے اسیمبلی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اسی سبھی میں اس میں ان کا کاریہ پردتی جو ہے وہ یہ گورنس کے مادیام سے یعنی کی پیپرلیس اسیمبلی پیپرلیس پارلیمنٹ ہونا چاہیے پیپرلیس پارلیمنٹ پر چرچہ میں ہیماچل پردیش نے اپنا انوہ پتایا وہاں ہوئی پہل سے کاغذ چھپائی کا سالانہ خرچ پندرہ کروڑ روپے گھٹا ہے پنجاب کا سجاہب تھا کہ پیپرلیس کامکات سے اتنے پیسے بچیں گے کہ پہلے سے تیہ بجٹ سے ہی پوری پرکریہ آن لائن ہو سکتی ہے ہیماچل دیش کا پہلا ویدان سبھا ہے جہاں پر پیپر کو کافی کم کیا گیا ہے کہ پیپرلیس کی طرف پہلا چرن ہے اور اس میں تین سیشن ہوئے ہمارے اور تینوں میں بڑا اچھے طریقے سے جو ای ویدان ہے اس کا کام ہوا ہے تو یہ ایک سارے دیش کے ویدان سبھاوں کے لیے ہماچل پردیش ایک انکرینی ہو سکتا ہے سمیلن سماؤپن کے موقع پر اتر پردیش کے راجیپال رام نائک نے سدنوں کے کامکاج میں کمی آنے پر چندہ جتائی کہا کہ ویدھےکوں کو دونی مت سے پارت کرانے کی پرمپرہ بند ہونے چاہیے نائک نے سجھاپ دیئے کہ ویپکش کو بات رکھنے کا پورا موقع ملے سدسیوں کے پرستاووں اور نجی ویدھےکوں پر چرچہ ہو میڈیا میں سدن کی کاروائی دکھائی جائے ویدھائی سمیتیوں کو اور پربھاوی بنایا جائے سدن کے صدر کے عوضی چھوٹی نہ ہو اور سپیکر اور سبھاپتی پدوں کی گریمہ بہانے کے لگاتار پریاز ہو جو بھی نرنے ہیں وہ یوگ کے نرنے ہیں ایسے دونوں پکشوں کو لگے یا کوئی سدسک کے بارے میں ٹکا ٹپڑی ہوتی ہے یا عددکش کے اور سے کچھ نردیش ہوتا ہے تو یوگ کے نردیش ہے اس پرکار کی سوابھاویت پرتکریہ سدن میں پیٹے ہوئے سبھی لوگوں کو گسے میں آتے ہیں تو بات الگ ہوتی ہے لیکن واتاورن جب ٹھیک پرکار کا ہے تو یہ ایک وشواس اس پرکار سے نرمان ہونے کی اوششتہ ہے کہ ہمارے ادھیکشو یہ نشپکش ہے اور صحیح ڈن سے وہ نرنے کرتے رہتے ہیں پیٹاسین ادھیکاریوں کی سٹینڈنگ کمیٹی کی اوب سمیتی کی فالو اپ ریپورٹ بھی سبھا کے سامنے رکھی گئی سمیلن نے اس کا انمودن کیا تلک ہال میں پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے لوگ سبھا ادھیکش نے سمیلن پر سنتوش جتایا دو پرموکھ وشے ہم نے اس میں پیٹاسین ادھیکاریوں کے اس میں چرچہ کے لیے رکھے تھے اس میں ایک وشے تھا کہ ڈیولپمنٹ میں رول آف پارلیمنٹ انڈیولپمنٹ اور اس میں ادھیکشو کی بھومی کا کیسی ہونا چاہیے اور مجھے بہت خوشی ہو گئی کہ اس میں ہمارے ماننے اٹوال جی جو ہے پنجاب ویدان سبھا کے جو ادھیکشو انہوں نے وشے پرستود کیا اور قریب قریب سولہ سترہ ادھیکشو نے اس پر اپنا اپنا ویچار رکھا اور اس پر یہی بات آگئی کہ کیسے جہدہ سے جہدہ چرچہ اگر ہوتی ہے ہم نے پریاس کرنا چاہیے کسی بھی وشے پر جتنی جہدہ چرچہ ہوگی اتنا ڈیولپمنٹ کا ایشو آگے بڑے گا لکھنوں میں ہوئے پیٹھا سین ادھیکاریوں کے سمیلن میں پہلی بار ایک نایاب چیز گھٹی اور وہ تھی ادھگھاٹن ست میں مخمتری کو بولانا ابھی تک کہ سمیلنوں میں مخمتری اور راجپال کو نہ بولانے کی پرمپرہ تھی لیکن سمیترہ مہاجن نے اس پرمپرہ کو توڑتے ہوئے کہا کہ مخمتری نیتہ سزن ہوتا ہے اسی ناتے اس کا یہاں موجود رہنا لاجمی ہے اسی طرح سے کئی انہیں ساولوں پر بھی کمبھیر چرچہ ہوئی فیلا لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایس ویسل لیپورٹ بریک کے بعد آپ کا سوگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکم ایس ویسل لیپورٹ اور میں ہوں ارون کمار سنگھ ہم چرچہ کر رہے ہیں پیٹھا سین ادھیکاریوں کے سمیلن پر بھارت کے ویدھائی نکھائیوں کے پیٹھا سین ادھیکاریوں کا سمیلن ایک پرانی سنسطہ ہے 1921 میں اس کی استعاپنا ہوئی تھی اور ہی طرح سے سچیوں کا سمیلن بھی پانچ دسک پرانی سنسطہ ہو چکا ہے اور اسے دنیا کی بہترین سنسطہوں میں مانا جا سکتا ہے اس میں نہ کیول تمام سمسیوں پر چرچہ ہوتی ہے بلکہ ندان نکالنے کی کوششت بھی ہوتی ہے اس کے پہلے دیش کے ویدھائی نکھائیوں کے سچیوں کا پچپنوہ سمیلن لٹنوں کے ویدھان پریشد مندپ میں ہوا اس میں ویدھائی نکھائیوں کے پرشاسن کو پہتر بنانے کے اپائیوں پر چرچہ کی گئی سمیلن میں ویدھان سبھاؤں اور ویدھان پریشدوں کے پرموک سچیوں سچیوں اور ورشت ادھیکاریوں نے شرکت کی اس میں ویدھان مدھن کے خاص بندو تھے پرشن پرکریہ ویدھائی کا اور سوچنا تقنیق ویشش شادکار سے جڑے سوال اور سمیدھان سنجھوڈن پر ویدھان مندلوں کا پرستاو شامل کرنا سمیلن میں ویدھائی نکھائیوں کے آدھنکی کرن پر خاص جوڑ دیا گیا اس کا ادھگھاٹن کرتے ہوئے لوگصبھا مہاسشو انوک مشہ نے کہا کہ سنسد اور ویدھان سبھائیں رول موڈل بنی رہیں اور اس کے لئے سبھی اپائے کیے جانے چاہیے لوگصبھا مہاسشو نے بتایا کہ لوگصبھا سچیبالے میں کاروائیوں اور ریکارڈوں کے ڈیجیٹائزیشن کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے گئے ہیں انہوں نے راج ویدھان منڈلوں کو ان قدموں کا انوکران کرنے کی سلا دی مہاسشو دی مجھے اگر از رکھا تکرین میں اگر خرابت کا اگر موضوع ذکر دیگہ اگرام کرنے وچہ اگرانا مجھے اگرام کرنے میں اگرام کرنے کیا پیپرلیس پاریمٹ سپسیاری میں اگرام کرنے کے اگرام کرنے کے لئے سچیوہوں کے سمیلن میں راج سبھا کے مہا سچیوہ شمشیر کے شریف نے دھیان دلایا کہ سنچار اور سوچنا کراندھی کے اس دور میں ویدھائی نکائیوں کے سامنے آدھنی کی کرن کی بڑی چنوٹیاں ہیں ساتھ ہی جن آکانشوں کے مطابق جن پتنیدھیوں کو سشکت بنانے کی بھی ضرورت ہے پیٹا سین ادھکاریوں کے سمیلن کے ساتھ سچیوہوں کے سمیلن کا کیا مہتفہ ہے اور سچیوہالے پرشاسنوں کو مجبوط کرنا کتنا ضروری ہے اس پر راجی سبھا مہا سچیوہ نے اپنے ویچار راجی سبھا ٹی وی سے ساجہ کیے کہ ہمارے ہاں جو چیلنجز ہیں سیکیٹیرٹس میں خاص طور پر ہم کو یہ چیلنجز محسوس ہو رہی ہیں کہ جس واتاورن میں ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے پورے وشو میں اور خاص طور ہمارے ہاں اور ایک طریقے سے ہمارے ہاں جو یوہ پیڑی ہے جیسے میں نے کہا 350 ملین سے زیادہ ہے ان کی کیا خواہش ہیں کیا ریسپونسیبیلٹیز ہیں کیا رائٹس ہیں وہ سب وہ جو ہے آج کل بڑے اتسک طریقے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ کیسے کام کریں تو ہمارے اوپر سچوالیوں کے اوپر خاص طور پر یہ بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنے پروسیجرز اپنے جو سیکیٹیریٹس کو اس رفتار سے اتنی تیز رکھیں جسے لوگوں کی ڈیزائرز ہیں جو بنیادی سنچالن ہے جس کو کہیے جو جس کو پوری تیاری جو ہے وہ سچی والے ہی کرتا ہے یہ جو سمیلن ہے یہ کتنا ہم ہوتا ہے خاص طور پر جو ہے عام لوگوں کی جاننے کیلئے یہ بہت مہتوپورن ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ دوہزار گیارہ کے بعد مل رہے ہیں تو بہت سے ایسے ایسے نئے سٹیٹ بن رہے ہیں جیسے تیلنگانہ بن رہے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ ہم ان کی جو problems ہیں day to day problems ہیں اس کے اوپر ہم لوگ common سجاہب دیتے ہیں تو یہ بہت ہی internal meetings ہوتی ہیں اور اس پر بہت سی issues سوٹ آؤٹ ہوتے ہیں سب کے لئے اور بہت follow up ہوتا ہے اس پر تو regular follow up ہوتا ہے یوپی ویدھان صبح کے پرمک سچیو پردیب کمار دوبے نے بتایا کہ سرکار کے سچیووں کے تلنا میں ویدھان منڈل سے سچیووں کی استثیتی کیسے اور کتنی الگ ہے فنکشنگ ہے اس کا backbone ہوتا ہے speaker کی advice ہو چاہے parliamentary practice and procedure کی کوئی technicality ہو اور چاہے کوئی day to day problems جو آتی ہیں اس کے بارے میں کوئی سمادہان ہو کیونکہ صدن میں کوئی بھی قانون نیت نہیں ہوتے ہیں صدن درستانت پہ چلتا ہے پرمپراؤں پہ چلتا ہے نئی situation نئی بات اس لئے secretary جو ہے اس کی جو سنبیلن ہے اس میں ایک دوسرے سے آچار ویچار پردان آچان پردان ہو دوسرے houses میں کیا ہوا وہ آپ کے ہاں بھی کبھی اٹھ سکتی ہے بات تو اس پہ ایک متعک کے ہوتا ہے اس میں بھی چرچہ ہوتی تو مجھے لگتا ہے سچیووں کا سنبیلن ماننی پیٹھا سین ادھکاریوں کے سنبیلن کے ساتھ ہونا وہ پیوکت ہی نہیں یہ بڑا موضوع بھی ہے سچیووں کے سنبیلن کے ادھگھاٹن سطر کے بعد کی کاروائی بند کمرے میں چلی ویدھائی نکائیوں کے سچیووں نے تمام مسئلوں پر راجی صبح اور لوگ صبح کے مہا سچیووں سے دشاں نردیش پرابت کیے میز بان یوپی نے مانگ رکھی کی انوشید 368 کے تحت سمیدھان سنشدنوں کے دوران کندر کو راجیوں کی رائے ماننے چاہیے ساتھی صدنوں کے نیم اور کامکاش کی بھاشا کو سرل کرنے کی بات بھی اٹھی ویشیش ادھکار ہنن اور پروٹوکول کے بیچ کے بھید پر بھی چرچہ ہوئی سمیلن کے آخری دن پیٹھا سین ادھکاریوں نے لکنوں کی کئی اتحاسک دھروڑوں کو دیکھا ان میں 1857 کی مہان کرانتی کا کندر رہا ریزیڈنسی خاص تھا عوط کی شان بڑا امامبالا اور بھول بھلییاں نے پیٹھا سین ادھکاریوں کو محب کیا چھوٹا امامبالا اور نواب واجید علی شاہ کی دھروہر کیسرباگ پیلس بھی انہوں نے دیکھے بیدھائی سنستاؤں کے ایک جیموار دھائت کیا ہونا چاہیے اور اس کی کارچ سیلی بکاس سے کے چھتر میں ساتھی ساتھ ابھی جو آدھونک ٹیکنک جو ڈبلپ کر رہا ہے اس میں مکھ روپ سے سنچار بے اوستہ جو ہے آئیٹی کے مادہم سے ہم کس دھنگ سے اپنے کو جوڑ پائیں گے بیدھائی سنستاؤں کئی سے اس سے جوڑ پائیں گے اس سندر میں بیشتری توپ سے بیچار بیمار سوا بیبین شتروں سے بیبین راجوں سے آئے سپیکر مانیے سپیکر لوگ اپنے اپنے بیچار رکھے ہم لوگ ایک آئیکون بھی ہوتے ہیں اپنے جنتا کے لئے اور پردیش کے لئے دیش کے لئے آئیکون مانے جاتے ہیں اگر ہمارا اچرن بہت اچھا نہیں ہوگا تو وہ چیزیں کس طرح سے لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس پر بھی بحث ہوئی کہ اس پر بھی کیندری اسطر پر اور پورے ہندوستان کے اسطر پر پارلیمنٹ کو اس پر بیچار کرنا چاہیے سیشن وہ جتنا زیادہ ڈیبیٹ کرے اتنا اچھا ہوتا ہے لوگ تانتر ڈیموکریسی میں ہوئی تو ڈیموکریسی کا اصلی ٹیس ہوتا ہے وہاں جنت پرتینیدی لوگ رہتا ہے تو جنت پرتینیدی کو کافی وہ اپنا نیرواشن چھترا اپنا سٹیٹ کے انٹرس میں جانتا کے انٹرس میں ان لوگ کو موقعات ملنا چاہیے یوپی کا ویدھان دھون انوٹا ہے اس کی بنیاد انگریزی راج میں پندرہ دسمبر 1922 کو گورنر ہارڈ گورڈ بٹلر نے رکھی تھی 1928 میں 19 لاکھ روپے کے خرچے سے ویدھان بھون کا نربان پورا ہوا 1935 میں ویدھان منڈل دو صدروں والا ہو گیا تو ویدھان پریشت کے لیے الگ چیمبر 1937 میں بنا یوپی ویدھان پریشت راجیوں میں چوتھا سب سے پرانا سدن ہے اس کا اتحاس 8 جنوری 1987 کو علاہباد میں لیجسلیٹیو کاؤنسل کی پہلی بیٹھک سے شروع ہوا تب سے 1936 تک ویدھان منڈل میں ایک ہی صدن تھا سال 2000 میں اتراخن یوپی سے الگ ہوا تو بھی یہ راجی ویدھان منڈلوں میں سب سے بڑا بنا ہوا ہے یوپی ویدھان سبا کے سدنسیوں کی سنخیہ 404 اور ویدھان پریشت کے سدنسیوں کی سنخیہ 100 ہے پنڈت اجدیانات سرسید احمد خان پنڈت مدن مہن مالبیا پنڈت موتی لان نہرو پرشوتم داس ٹنڈن گھنیش شنکر ویدیار تھی آچاری نرین دیو پنڈت گووین و لپنت جیسی ہستیاں یہاں کی سدسے اتر پردیش ویدان صفحہ کے سدسے لال بہدر شاستری چودری چرن سنگ اور وی پی سنگ بعد نے بھارت کے پردھان منتری بنے پاکستان کے پہلے پردھان منتری نواب جادہ لیاکہ تلیخ بھی اس سدن کے سدسے تھے اس سدن نے زمینداری انگولن جیسے کئی کرانتکاری ادھینیم پاریت کیے اس کے پی دھاسین اتھکاریوں میں راجشری پوشوتم داس ٹنڈن سے لے کر بابو بناسی داس نے نئی پرمپران اس تھاپت کی اسی سزن سے 1946 میں جوال لال نیرو ڈاکٹر ایس رادہ کرشنن اچارے جی بی کرپلانی جیسی ہستیاں بھارت کی سمویدھان سبھا کے لئے چنی گئی تھی کہ دیش کی راجنیت میں سوطندرتا کے پور اور سوطندرتا کے باد اتر پردیش کا اتنا بڑا یوگدان رہا ہے جس کے کارن اس کی ویدھان سبھا کا مہت الگ ہو جاتا ہے اور آجادی کے پہلے ایک بڑے کیندر کے روپ میں اتر پردیش کو رکھ کر کے اور یہاں لوگوں نے کام کرنے کا کام کیا اور اس کارن سے ویشیس روپ سے اتر پردیش کی باقی ویدھان سبھاوں سے اپنے کو الگ کھڑا پاتے پیٹاسین عدیگاریوں کی سنستہ 1921 میں بنی اس کے بعد سے اس کا وکاس کرم جاری ہے 1930 کے دشک میں ویدھائی نکائیوں کے کام کاج اور شکتیوں میں بدلاؤ آنے پر اس کے ادیش کا اور وستار ہوا دھیرے دھیرے اس کے مادھیم سے دیش میں سنستی پر واد ویواد اور ویچاروں کے آدان پردان کا مجبوط سلسلہ شروع ہوا لکنوں میں جس کے کارن ہماری ویدان سبھائے لوگ سبھار راج سبھا ویدان پریشت یہ سبھی پرجا تنتر کو پکتا کرتی ہے ان کا اگر کار اچھا رہا تو وہ پرجا تنتر کے لیے بھی اچھا رہے گا اور اس لیے ایک دوسرے کے جو انبھو بارٹنگ نے کے لیے حساب تمام جولند مسئلوں پر چھرچہ ہوئی اور کئی مردوں پر پیٹھا سین ادھکاری آگے بھی بڑھے جس میں آدمی کی کرنڈ کا سوال ہے اور ساتھی ساتھ پیپر لیس پارلیمنٹ کا تمام پیٹھا سین ادھکاریوں کا ماننا تھا کہ سمیہ کی چنوٹیوں کے ساتھ بڑھائی کا تمام مہات پور کام کرنے کی ضرورت ہے اور پیٹھا سین ادھکاریوں کی اس میں ایک مہات پور بھومی کا ہوتی ہے پیٹھا اس اپیسوڈ میں یہی تک ساتھی نیلے سپانڈے کے ساتھ میں ایرون کمار سنگھ آپ سے بیدا لیتا ہوں آگے ملیں کسی اور خاص کارکم کے ساتھ تب تک کی لیے دھنی بار